موسیقی 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 آج ہم عدبیس لحاد پڑھیں بیٹا عدب دو حصہ پر بشتہ ہوگا ہے حصہ نصر اور حصہ شاہری عدب دو حصہ پر بشتہ ہوگا حصہ نصر اور حصہ شاہری اب عدبیس لحاد اس توصل سے کیا ہوئی ایسی چیزیں جو عدب یعنی نصر اور شاہری میں عدبی اصلاحات کہتے ہیں عدبی اصلاحات ہے تو کافی لیکن ہمارے نصاب میں تین شامل ہیں کون کون سی تشریح حصہ ترمی بیٹا اگر ان کے علاوہ کوئی عدبی اسطلاح پوچھے جاتی ہے تو آپ نے اس کو پڑھتے ہی نظر انگاز کھڑ دینا کیونکہ وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے کون کون تشریح حصہ ترمی ہمارے نصاب کی ہے اگر چوتھا اوکشن بنتا ہے ان تین کے علاوہ مجاز مرسل رمز کنایا اشارہ تو آپ نے ان کو پڑھتے ہی نظر انداز کر دینا کیوں کیونکہ یہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے ہمارے نصاب میں تین اسطلاحات شامل ہیں عدبی کون کون سی تشریح حصہ ترمی آج بیٹا میں آپ کو تشریح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں عدبی اسلاحات میں سے تشریح آپ کو سمجھو تشریح مانی ہے اس کا مانند قرار دینا مطابق قرار دینا ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا یہ اس کو لوگوی مطاب ہے تشریح کا اگر اسطلاحہ مانی دیکھیں تو وہ کیا مطابق ہے تاریخ کیا ہے اسی کسی مشترک صفت کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشریح کیا ہے عزیز اللہ یہاں پر تاریخ اگر دیکھیں آگے تاریخ میں ایک لفظ اسطلاح مشترک صفت اسی کی بنیاد پر تشبیح قرار باتی ہے اگر مشترک صفت نہ ہو تو تشبیح نہیں ہو پائے اب اس کی پہچان دیکھتے ہیں جمعہ ہے علی شیر کی طرح بہادر ہے اب اگر اس جمعہ میں دیکھیں لفظ بہادر اسطلاح ہوا جو علی اور شیر دونوں میں مشترک تھا بہادر یہاں پر بہادر ہی مشترک صفت نہیں جو علی میں بھی ہے اور شیر میں بھی یہاں پر بیٹا جی ایک بات کا خیال رکھا جائے جب تشبیح دی جاتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے تو اس میں ایک بات کا خیال خاص طور پر رکھا جاتا ہے مشترک صفت کا لیکن اس سے بھی اگلی بات یہ ہے وہ مشترک صفت جس کو تشبیح دی جا رہی ہے اس میں وہ صفت کم اور جس چیز کے ساتھ دی جاری ہے اس میں وہ صفت جو مشترک صفت ہے وہ دوسری چیز میں زیادہ اور جس کے ساتھ تشبیح دی جاری ہے عزیز طلبہ یہاں پر خیال دکھا رہا ہے جب تشبیح ہم اس طرح دیں گے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایسے جبکہ دونوں میں مشترک صفت سیم ہے تو وہ تشبیح نہیں کہہ رہے گی بلکہ وہ تشاغے کہہ رہے گی اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر ہم کہیں کہ اس پوئے کا پانی اس پوئے جیسے ہے مشترک صفت دونوں میں ایک جیسے ہے درجہ ایک جیسے ہے دونوں میں مشترک صفت برابر کی ہے اس لئے ہم اس کو تشبیح نہیں کہیں گے ہم اس کو تشابے کہیں گے تشبیح کے لئے ضموری ہے کہ مشترک صفت کو اور مشترک صفت جس چیز کو دی جا رہی ہے تشبیح اس میں مشترک صفت کم ہے اور جس چیز کے ساتھ تشبیح دی جا رہا ہے اس میں مشترک صفت زیادہ ہے اگر یہ مثال آپ دیکھیں علی شیر کی طرح بہادر ہے یعنی علی کو شیر جیسا کہا گا کس بنیاد پر مشترک صفت کی بنیاد پر مشترک صفت کیا ہے جنہوں میں بہادری اب یہ مشترک صفت علی میں کم ہے جس کو تشبیر دی جائے علی کو شیر کے ساتھ تشبیر دیئے علی میں مشترک صفت کم ہے اور شیر میں مشترک صفت زیادہ ہے دوسری انسان دیکھیں جمعہ دکھا ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے اب یہاں پر اگر گوھر دکھا جائے تو خوبصورتی مشترک صفت ہے دونوں میں بیٹے میں اور چاند میں مشترک صفت ہے خوبصورتی بیٹے کو تشبیر دی گئی چاند صفت اب یہاں پر اس بات سب بھی گوھر کیا جائے بیٹے کو چاند سے تشبیر دی گئی دونوں میں مشترک صفت ہے لیکن بیٹے میں مشترک صفت کم ہے کیونکہ بیٹے کو تشبیح دی جائے اب چارڈ میں مشترک صرف زیادہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ تشبیح دی جائے یہ اس کی نصر کے حساب سے میں نے ایک مثال دی اب شیلی مثال دیکھئے ناظکی اس کے لالوں کی کیا کہی ہے پنکھڑی ایک غلاب کیسی ہے شیل میں تشبیح تلاش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو غروف تشبیح کا ادراک ہے تو آپ کو آسانی سے پتہ آجائے گا کہ شیل میں تشبیح ہے دیکھیں بیٹا یہاں پر بات کرو مشترک صرف تو کون سی بنتی ہے یہاں پر مشترک صرف ہے ناظکی ناظکی مشترک صرف ہے کس کس میں لب میں محبوب کے لب میں اور غلاب کی پنکھڑی ہے مشترک صرف تو کون سی بھی ناظکی یہاں پر دیکھیں لب محبوب کے لب کو تشبیح دی گئی غلاب کی پنکھڑی سے اب اصول کے مطابق لب جو محبوب کے لبوں کی بات ہوئی ان میں ناظکی یعنی مشترک صرف کم ہے اور جس کے ساتھ تشبیح دی گئی غلاب کی پنکھڑی کے ساتھ اس میں تشبیح اس میں جو مشترک صرف ہے وہ زیادہ ہے یہ قانون ہے تشبیح دینے کا اگر ایسا ہو کہ دونوں میں مشترک صرف برابر کا درجہ رکھتی ہو تو بیٹا بھو تشبیح نہ ہوگی بلکہ تشارے ہوگی یقین کرتا بیٹا جی آپ کو تشبیح سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا بھو تشبیح کے ارکان پر بھوٹنے ہوگا بھوٹنے ہوگی